اسلام علیکم ویوئرز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک انوکھی خبر کے بارے میں بتاتے جا رہے ہیں سابق وزیر اعظم چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے کل بنی گالہ میں اپنی رہائش پر تمام ٹک ٹاکرز کو دعوت دی اور تمام ٹک ٹاکرز کے ساتھ ایک اجلاس کیا اور ان کی خوب پذیرائی کی جس کو دیکھ کر عوام کا شدید رد عمل سامنے آیا عوام کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ٹک ٹاکرز کے ساتھ میٹنگ نہیں کرنے چاہیے تھی یہ لوگ ملک میں بےہیائی پھیلانے کا ذریعہ ہیں اور ٹک ٹاک صرف ایک بےہیائی ہے اور شیطانی چال ہے جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس جال سے کوئی بھی بچ نہیں سک رہا اس کی بےہیائی کی وجہ سے آج کل مختلف قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں تحریک انصاف کی چیئرمن کو چاہیے تھا کہ وہ ملک سے اس بےہیائی کو ختم کرنے کا کوئی قدم اٹھاتے اس کی بجائے انہوں نے تمام ٹک ٹاکرز کی خوب پذیرائی کی ہے اور اپنی ریائشگاہ پر دعوت دے کر تمام عوام کے دلوں کو دکھایا ہے افسوس کر رہے ہیں عوام اور کومنٹس میں مختلف قسم کے اپنے ویوز دے رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح کی اگر قدم عمران خان صاحب اٹھائیں گے تو اپنے ووٹ گماں بیٹھیں گے کچھ کہہ رہے ہیں نہائی تی شرمندہ قدم اٹھایا ہے کوئی کہہ رہا ہے عمران خان صاحب آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ آپ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے لوگ بے حد حیران و پریشان ہیں کہ تحریک انصاف کی چیئرمن نے آخر کا ٹک ٹاکرز کو بنی گالا میں اپنی رہائش پر کس لیے دعوت دی کیا وہ ان سے کہنا چاہتے تھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر آپ اپنے حوصلے ہار بیٹھے ہیں اور بات ٹک ٹاکرز تک آگی ہے کہ آپ نے انہیں اپنی مشہوری کے لیے بلایا ہے اور انہیں کہا ہے کہ تحریک انصاف کی تشہیر کریں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی نوم لیگ سے صلاح کر لیں کیونکہ یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دار قدم آپ نے اٹھایا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تینک یو فار واشنگ کائنڈلی سبسکرائب